جا گیا ہے اسے اگر غور کر کے بات چیت کر کے برائے جا تو دی بہتر قابون بن سکتا ہے مثال کی طور پر ایک آدمی نے طلاق 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 کہا طلاق تو اس کی ہوئی نہیں چونکہ سوٹی پورٹ بنا کر چکا ہے مگر فوراں اس کے بچے کی کسٹڈی بیوی کو دے دی لے گی اور پھر اس پر دس سال کیس چلے گا جس تو تین سال سرداؤ مل جائے گی تو تیرہ سال یا پانچ سال مال لیجی آپ کے کیس چلے گی اس بیچ میں وہ بیوی سے تعلقات خراب رہیں گے کیا وہ سانے کے بعد وہ تعلقات ٹھیک ہو جائے گی تو یہ عورتوں کے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عورتوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیا پڑی آپ بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ کریم ناللہ دوسرے اور یہ کہ ہمارے تو آٹکل ٹھوٹین اور ٹھوٹین ہیں اس میں یہ کہ ہر آدمی کو ہر جن کے برابر سزا ملے گی اگر ایک مسلمان اپنی وائد سے یہ کہتا ہے تلاہ 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 تو اس کو تین سال کی سزا ملے گی رجوع مانا بھی ہوگا بلکو یہی بات اگر کوئی دوسرے آدمی اپنے وائد سے کہتا ہے کریپشن کہتا ہے جیوس کہتا ہے پارسی کہتا ہے ہندو کہتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی یہ عجیب و غریب فانون ہے چونکہ تلاف تو ہوئی نہیں ہے اگر تلاف ہو جائے اس کے بعد سکتا ہے ہم سب اسے قنم کرتے ہیں